سلطان بیبرس نے تمام انتظامات سے فارع ہو کر کاتب کو بلوایا اور اسے ایک نامہ لکھنے کا حکم دیا کاتب پلمدان لے کر بیٹھ گیا تو سلطان بیبرس نے بولنا شروع کیا بلاد مصر کے سلطان بیبرس کی جانب سے انتاکیا کے شاہ بوہمنٹ کے نام مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ انتاکیا میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں بچا جو تمہارے پاس پہنچ کر اس شہر کی انجام سے متعلق کرتا اس لیے ہم خود یہ ناغوار فرض بجالاتے ہیں جن اس تحکامات پر تم کو بے حد ناز تھا وہ سب کے سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں چونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ کوئی بھی اظہار ہمدردی کرنے والا نہیں اس لیے ہم ہی تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں سلطان بیبرس نامہ لکھوانے کے بعد سلطان بیبرس نے ایک قاسد کو بلوایا اور نہایت تیز رفتاری سے یہ نامہ عرض نوبہ میں مقیم شاہ بوہیمنٹ تک پہنچانے کا حکم دیا مملوک سالار سلطان بیبرس کی تحریر کے الفاظ سننے کے بعد اس کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے جو نامہ ملنے کے بعد انتاکیا کے حکمران شاہ بوہیمنٹ پر بیٹنے والی تھی ناظرین سیریز کو پسند کرنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی دوسری جانب گلوکوز اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھی کہ اسے جب یہ خبر دی گئی کہ شیخ الرئیس اس سے بالمشافہ ملاقات کے لیے خود وہاں پہنچنے والا ہے یہ سن کر گلوکوز حیران رہ گئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ اس بات پر غور کرنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے شیخ قبیر الدین کو خود اس کے پاس آنا پڑ رہا ہے اگر واقعی اس سے کوئی کام تھا تو اسے خود آنے کی تکلیف کیوں گوارہ ہوئی وہ کسی بھی غلام کے ذریعے اسے طلب کر سکتا ہے وہ اسی سوچو بچار میں مبتلا تھی کہ شیخ الرئیس وہاں پہنچ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی ماتھے پر پھیلی ہوئی شکنیں کسی پریشانی کی اکاسی کر رہی تھی وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا قریب موجود ایک کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کئی کوس کا سفر تیہ کر کے آیا ہو وخوز اس کی کیفیت سمجھ چکی تھی کہ اسے کوئی اہم معاملہ درپیش ہے وہ خاموشی سے اس کی لبکشائی کا انتظار کرتی رہی کچھ دیر بعد اس کی نڈھال سی آواز گمرے میں پونچی گلوخوز آج صبح ہمیں ایک بڑی منحوز خبر سننا پڑی ہے دمشق کی جانب روانہ کیا گیا ہمارا خاص قافلہ سرحدی محافظوں کے ہاتھوں لکمہ یاجل بن گیا ہے شیخ و رئیس اس طرح کے واقعات تو اکثر ہوتے رہتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آپ کے احساب کو ہی پجمردہ کر ڈالا ہے گلوخوز کے لہجے میں دھیمہ بن تھا نہیں گلوخوز یہ اکثر ہونے والے واقعات سے بہت زیادہ تکلیف دے اس قافلے میں دو اہم افراد بھیجے گئے تھے ان میں سے ایک ریاست قہستان کا ایسا جمع مرد تھا جس کی سلطنت قہستان کو مستقبل میں اشد ضرورت تھی اس کی ہلاکت سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں آدھی موت کا شکار ہو گیا ہوں حیرت کی بات ہے کہ میں ایسے فرد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس کا نام شیخ ابو نصر تھا وہ ایسے ایسے مار کے تنہا ہی سر انجام دیتا تھا جن کے بارے میں سوچنا بھی محال دکھائی دیتا ہے بلاد اسلامیہ کی کئی سربراوردہ شخصیات اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئیں میں اس کی ناگہانی موت کو فراموش کرنے کی خود میں سکت نہیں پاتا گلوکوز اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگی زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ شیخ قبیر الدین بھی انسان ہی ہے کمزور اور ناتوہ انسان اس نے آج پہلی مرتبہ اس کا یہ روپ دیکھا تھا شیخ قبیر الدین کا چہرہ ایسا اترا ہوا تھا جیسے وہ ابھی کچھ دیر میں رو دے گا شیخ الرئیس میں آپ کی تکلیف کا اندازہ لگا رہی ہوں میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتائیے گلوکوز نے نرمی سے تشفی دی تم یقیناً حیران ہو رہی ہوگی کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے یہاں کیوں آیا ہوں شیخ ابو نصر کے ساتھ ہلاک ہونے والا دوسرا شخص میرا پرانا محسن متی الدین تھا میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس کی وابستگی تم بھی اپنے دل کی کسی نامالوم گہرائی میں محسوس کرتی ہو شیخ الرئیس اتنا کہنے کے بعد اس کا چہرہ غار سے دیکھنے لگا جہاں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا سپاٹ اور جذبات سے آری چہرہ اسے کسی قدر تیز نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس ہوا شیخ الرئیس میں کچھ دن پہلے یہ واضح کر چکی ہوں کہ مجھے اپنے ماضی سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متی الدین کی موت کی خبر سے میں رنجیدہ خاطر دکھائی دوں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں آج جس موڑ پر کھڑی ہوں یہاں تک پہنچنے میں مجھے بڑی عذیتناک لمحوں سے گزرنا پڑا ہے اور اب کسی بھی عذیت کو میں خود پر دوبارہ مسلط کرنے میں ہرگز آمادہ نہیں ہوں گی گلوکوز کی آواز میں نہ صرف درشتی تھی بلکہ اس میں چھپا ہوا اس تحکام بھی نمائع جھلک رہا تھا شیخ قبیر الدین نے اس کی بات پر سر جھکا لیا شاید اسے اس بات پر ندامت محسوس ہوئی کہ وہ اس کمزور عورت سے بھی گیا گزرا ہے کہ ایک چھوٹے سے غم کو برداشت نہیں کر پایا شیخ الرئیس یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ دونوں ہلاک نہ ہوئے ہوں بلکہ موقع پا کر نکل گئے ہوں گلوکوز نے خود ہی بات کا موضوع بدل دیا کانش ایسا ہی ہوتا مگر میرے مخبروں نے پوری چھاندبین کے بعد خبر دی ہے کہ اس قافلے میں سے صرف ایک شخص زندہ بچا تھا جسے گرفتار کر کے نامعلوم سمت میں روانہ کر دیا ہے اور وہ ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دونوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے عسکری چھاؤنوی میں پڑی دیکھی ہیں شیخ قبیر الدین کا لہجہ رندا ہوا تھا گلوکوز یہ سن کر چھپ رہی اس کا ذہن جانے کیوں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ مطیع الدین جیسا شخص اتنی آسانی سے مر سکتا ہے اگر اسے ایسی ہی موت مرنا ہوتا تو دو سرائے میں ہی مر چکا ہوتا اپنی اس قیفیت کو وہ کوئی نام نہ دے پائی شیخ قبیر الدین نے کچھ توقف کے بعد خود ہی گفتگو کا ربط جوڑا گلوکوز وہ دونوں ایک ایسی مہم پر روانہ کیے گئے تھے جس کی کامیابی سے میں ایک ہی جست میں سلطنت قہستان کی خودمختاری کا اعلان کر دیتا مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مہم ان کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچ جاتی اب میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مہم کی تکمیل کی ذمہ داری تم پر ڈالو مجھے پوری امید ہے کہ تم اس بار سابقہ ناکامی کی طرح واپس نہیں لوٹ آوگی ہمات میں جو کچھ ہوا تھا میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں بہر کیف میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی صرف اتنا کہوں گی کہ میں آپ کے بھروسے پر پورا اتروں گی آپ مجھے مہم کے بارے میں بتائیے گلوغوز سپارٹ لہجے میں بولی مجھے قاہرہ کے خلیفہ کی موت کی ختمی خبر چاہیے اگر اس کا سر کاٹ کر لا سکو تو بہتر ہے اگر تم اس مہم میں کامیاب رہیں تو تمہیں مو بولا انام دیا جائے گا شیخ قبیر الدین نے کہا یہ مہم واقعی اس قابل ہے کہ اسے گلوغوز کے ہی حصے میں آنا چاہیے شیخ الرئیس مجھے یہ مہم منظور ہے مگر اس کام کی قیمت میں پہلے تے کر لینا چاہتی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہو گلوغوز شیخ قبیر الدین اپنی جگہ تڑپسا گیا یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے شیخ الرئیس گلوغوز کے لبوں پر گہری مسکان پھیلی ہوئی تھی شیخ قبیر الدین کچھ دیر تک اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتا رہا مگر گلوغوز کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہیں تھا وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا بولو گلوغوز اس مہم کو کامیاب بنانے کی کتنی قیمت لینا چاہتی ہو اس مہم کی قیمت سلطنت قیہستان کی حکمرانی ہوگی شیخ الرئیس میں کچھ سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو شیخ قبیر الدین حیرت سے بولا بات صاف ہے اس مہم کے عوض میں مجھے یہ زمانت دی جائے کہ میں مستقبل قریب میں قائم ہونے والی نئی سلطنت قیہستان کی بائختیار ملکہ ہوں گی گلوغوز کی آنکھوں میں گہری چمک دکھائی تھی شیخ قبیر الدین اس کی بات سن کر کرسی سے گرتے گرتے بجا ادھر سلطان بیبرس نے انتاکیہ کے تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد باریک بینی سے ان کا جائزہ لیا کامل اتمنان حاصل ہونے پر اس نے اپنی فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا مملوک سالاروں نے سلطان بیبرس سے پوچھا کہ کیا ہمیں واپس قاہرہ لوٹنا ہوگا تو سلطان بیبرس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے اس لیے وہ اپنی مہم کو ادھرہ نہیں چھوڑنا چاہتا مملوک سالار اس کے مبہم جواب پر کچھ سمجھ نہ پائے سلطان محترم انتاکیہ اب ہمارے قبضے میں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید پیش قدمی کی بجائے ان سلیبی قلوں کی جانب توجہ دینا چاہیے جو بلاد اسلامیہ کے گرد سانپ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں فوج کے ممتاز سالار امیر آقسقر نے کہا تمہارا خیال ہے کہ ان قلوں کی سرکوبی کے بعد سلیبی لٹیروں کا طوفانے بدتمیزی تھم جائے گا ہرگز نہیں ان قلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجاہدین کا ایک ہی حلہ انہیں اکھاڑ کر رکھ دے گا میں ان قلوں سے زیادہ اس ربط کے خاتمے پر یقین رکھتا ہوں جس کی بدالت وہ قلے آج تک موجود ہیں سلطان بیبرس نے تیز لہجے میں جواب دیا سلطان محترم کی سوچ کا زاویہ بالکل درست ہے مگر ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے گھروں سے بہت دور ہیں اور ہمارے پاس کمک اور رسد کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے ایسے نازک حالات میں معمولی سا نقصان بھی مجاہدین کے حوصلوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا ایک عمر رسیدہ مملوک سالار نے وضاحت کرنے کی کوشش کی امیر محترم ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ نقصان تو ہوتے رہتے ہیں معمولی کیا اور زیادہ کیا آج ہم اپنے جوش ایمانی کے تحت جس مقام پر کھڑے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب وہ تمام نصرانی ریاستیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گی جو ڈیڑھ صدی سے زائد عرصے سے سلیبی جنگجوہوں کو رسد اور کمک فراہم کر رہی ہیں ان سلیبی قلعوں میں ہیکلی اور ہاسپٹلر سپاہیوں کی کوئی فصیل نہیں ہوتی کہ روز نئے سپاہی اگاتے یہی وہ نصرانی ریاستیں ہیں جو انہیں تیار کر کے فلسطین روانہ کرتی ہیں ایک ریاست کا انجام تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اب دوسری کی باری ہے پھر اس کے بعد تیسری اور پھر قسطنطنیہ اور پھر سب کچھ خط سلطان بیبرس کے لہجے میں جوشیلہ پن نمائیا تھا سلطان محترم انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ سوچتے ہیں مگر اجلت سے کام لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا میرا مشورہ ہے کہ آپ ثابت انداز کی طرح اگلی ریاست کی سرکوبی کچھ عرصے بعد تک موخر کر دیں تو زیادہ مناسب ہے امیر آقسقر نے کہا امیر آقسقر کیا بات ہے تم اتنے بزدل تو نہیں تھے سلطان بیبرس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا امیر آقسقر اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا اس نے اپنے اسرار کو قبل از وقت تحفظ کا نام دیا مگر سلطان بیبرس نے اس کے جواز کو رد کرتے ہوئے آگے کی جانب کوچ کا حکم جاری کر دیا مملوک سالار دلوں میں سلطان بیبرس سے لاکھ اختلافات رکھتے مگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے پرجوش انداز میں اپنے دستوں کو منظم کیا اور سلطان بیبرس کے ساتھ نامعلوم سمت میں روانہ ہو گئے دوسری جانب مدی الدین چکرا کر رہ گیا کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا بلا مقصد مربوط بازاروں میں چکر کاٹ رہا تھا ایک ہی بازار میں جب وہ تیسری مرتبہ داخل ہوا تو مدی الدین کے برداشت کی حد جواب دے گئے اسے اگر اجنبی شہر اور والی شہر کی فکر لاحق نہ ہوتی تو وہ یقیناً اب تک اس شخص کو زمین بوس کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا ہوتا اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال کوندہ کہ وہ اجنبی شخص اس کے تاقب سے شاید آگاہ ہو چکا ہے اور اسے چکمہ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے یہ خیال جس تیزی سے ذہن کے بند خانوں سے نکلا اسی تیزی سے مدی الدین کے جسم کا تناور ڈھیلا پڑ گیا اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا ذہن پر چھایا ہوا غصہ لمحے بھر میں کافور ہو چکا تھا اسے کیا کرنا چاہیے ایک نئے سوال نے سر اٹھایا وہ تیزی سے اس عمر پر غور و خوز کرنے لگا وہ اس خیال میں غلطا تھا کہ وہ شخص تیزی سے بازار سے نکلا اور گلیوں میں داخل ہو گیا متیودین یہ دیکھ کر چونکا اس نے احتیاط کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی قدر فاصلے سے اپنا تاقب جاری رکھا بازاروں میں تو تاقب کی خبر نہیں ہو سکتی تھی مگر گلیوں میں خود کو چھپانا کافی دشوار تھا وہ شخص عجب سی مستی میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنا گوارہ نہیں کیا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ گلیوں میں سے ہوتا ہوا ویرانی کے جانبہ نکلا تو متیودین کو یقین ہونے لگا کہ وہ اس کے تاقب سے پوری طرح باخبر ہے اور اب ویرانے میں آنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے متیودین نے اپنے کمر پر بندے ہوئے پٹکے کو تھپ تھپ آیا خنجر کی موجودگی با کر وہ بے فکر سا ہو گیا یہ خنجر اس نے دو دن پہلے ہی خریدا تھا خنجر خریدتے وقت اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس شہر میں اس کی ضرورت پیش آئے گی متیودین کو اس وقت مزید حیرت کا جھٹکہ لگا جب اس کی نگاہ اس ویرانے میں موجود ایک چھوٹی سی خانکاہ پڑ پڑی اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی وہ محتاط انداز میں بڑھتا رہا خانکاہ کے دروازے پر جا کر وہ شخص رکھ سا گیا اس کے رکھتے ہی متیودین کے جسم جیسے زمین سے چپک گئے وہ خاموش کھڑا گو مگو انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اچانک وہ شخص متیودین کی جانب مڑا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلانے لگا متیودین عجیب کفیت کا شکار ہو چکا تھا وہ کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام تھا کہ اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں چند ساعتوں میں ہی اس نے اپنی بگڑی ہوئی کیفیت کو سنبھالا دیا اور دھیمے انداز میں اس کی جانب چلنے لگا اس کے قریب پہنچ کر متیودین ٹھہر گیا لڑکے بے دھڑک اندر چلے آؤ بلا شبہ وسوسے شیطانی کھیل ہوتے ہیں ایک گھمبیر آواز اس کے کانوں میں پڑی جانے کیا بات تھی کہ اس کے قدم خود بخود اٹھتے چلے گئے کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی چٹائی پر اس شخص کے سامنے بیٹھا ہوا تھا قریب ہی اسے ایک چھوٹا سا لڑکا دکھائی دیا جو کسی کام میں مصروف تھا عبداللہ مسافر کے لیے پانی کا پیالہ لاؤ نقاب زدہ شخص نے بچے کو ہدایت کی وہ بچہ بڑی تیزی سے پانی کا پیالہ لے کر متیودین کے پاس آ کھڑا ہوا پانی کا نام سن کر متیودین کو احساس ہوا کہ واقعی اسے پانی کی طلب محسوس ہو رہی ہے اس نے بچے کے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور گٹا گٹ پیتا چلا گیا پجلت میں بڑی خرابیاں پوشیدہ ہوتی ہیں لڑکے پانی ہمیشہ تین سانسوں میں پیا کرو ایسا کرنا سنت ہے اس شخص کے لہجے میں عجیب سا تحکم موجود تھا متیودین کو یہاں آ کر ایسا لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے جھوٹ مت بولا کرو جھوٹ بول کر تم خود کو فریب دیتے ہو اگر تم والی شہر سے صرف اتنا کہہ دیتے کہ تم مسافر ہو اور تمہارے پاس زادے راہ ختم ہو جگا ہے تب بھی اللہ تعالی اس کے دل میں تمہارے لیے رحم ڈال دیتا کیونکہ اس ذات باری تعالی نے بیت المال میں سے کچھ حصہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا نکاب زدہ شخص نے پرسکون انداز میں سمجھایا متیودین پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا یہ ایک ایسا راز تھا جسے متیودین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے کس حالت میں وہاں پہنچا تھا ذہن پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے تم قاہرہ جانا چاہتے ہو شوق سے جاؤ مگر تمہیں وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جن کی حفاظت پر اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہوں ان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا متیودین عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدل رہا تھا مگر ان حرکات سے جیسے وہ نقاب زدہ شخص غافل تھا متیودین کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا آپ کون ہیں اور یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا اس کی زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے لفظ پھسل گئے میں؟ میں تو اس خالق کے کائنات کا ایک ادنا سا بندہ ہوں جو اس کا شکر ادا کرنے کی ناکام کوشش میں جوتا رہتا ہوں رہا تمہارا دوسرا سوال تو میں نے چند لمحے پہلے واضح کر دیا تھا کہ یہ اس ذات باری تعالیٰ کی منشاہ ہے کہ اس نے مجھے اس قابل جانا کہ میرے ذریعے تمہیں اس ناپاک عمر سے باز رکھنے کی ہدایت کی جائے جس کے ارتکاب کی تم تیاری کر رہے ہو متیودین اس کی بات پر سوچ میں پڑ گیا اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ کوئی فیدائی ہے وہ جو کوئی بھی تھا متیودین کے لیے حیرت انگیز تھا اس کی رسائی اس کے ارادوں اور سوچ کے دھاروں تک تھی اسے یہ یقین ہونے لگا کہ یہ ہستی یقینا کسی ولی کی ہی ہو سکتی ہے یہ عجیب بات تھی کہ اس کے دل میں پیدا ہونے والا خوف تو برقرار تھا مگر طبیعت پر عجیب سی تمانیت شائع ہوئی تھی مگر یہ مجبوری بھی قدرت کی عطا کرتا ہے کچھ دیر بعد متیودین دھیرے سے بولا اللہ تعالی نے تمہیں بسارت دی سمجھو فہم بخشا عقل و شعور سے سرفراز کیا اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ مجبوری اس کی جانب سے تم پر مسلط کی گئی ہے ہرگز نہیں یہ مجبوری تمہاری اپنی پیدا کرتا ہے یہ سرسر تمہاری قوت ارادی کے غلط استعمال اور چشم پوشی کا نتیجہ ہے میں اس کے بغیر خود کو ادھورہ محسوس کرتا ہوں میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے اسی کا حصول پوشیدہ ہے متیودین نے احتجاج کیا تم نے اپنی زندگی کو خود سراب بنایا ہے اور اس سراب کی دیوانگی کی تیہ کو اس قدر دبیز کر ڈالا ہے کہ تمہاری آنکھیں وہ سب نہیں دیکھ رہی جو تمہیں صاف دکھائی دے رہا ہے کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا فریب بھی ہوتا ہے فریب سے شرابور ہونے کے بعد انسان خود سرابہ فریب بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو فریب دے رہا ہے حالانکہ وہ خود سے فریب کر رہا ہوتا ہے میرے دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے سچی محبت موجود ہے جس کی سرشاری کو میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں جو روح محسوس کرے وہ فریب ہو ہی نہیں سکتا بے شک محبت روحی سے متعلقہ ہے مگر خود فریبی انسان کے خون کا خاصہ ہے وہ جسے اپنے تائیں حقیقی محبت کا نام دیتا ہے وہ محض دنیاوی ضرورت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں اور دنیا ایسی بری ضرورت ہے جو انسان کے اچھے عامال کو آگ کی مانند کھا جاتی ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری لازم و ملزوم ہے اگر سب لوگ الگ تلگ گوشہ نشینی اختیار کر لیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا گناہ اور نیکی کی پہچان کیسے ہوگی تم درست کہتے ہو بے شک یہی وہ بھیانک امتحان ہے جس کے ذریعے سے انسان روز آخر میں تقسیم کیا جائیں گے اور انسان سے بخشے گئے اختیار کا حساب لیا جائے گا لڑکے تم بھی با اختیار ہو خود کو سنبھالو اور گمراہی کی دلدل سے باہر آؤ تمہارے پاس صرف تین چکر کا وقت ہے پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا صرف پچتاوہ ہی پچتاوہ تین چکروں سے کیا مراد ہے متیودین تجسس سے بولا یہ قدرت کے مخفی راز ہیں جو خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ تم پر آشکار ہو جائیں گے لڑکے ابھی سے اپنی اصلاح کی کوشش کروگے تو اچھے رہ جاؤگے محبت کے سراب کے پیچھے بھاگنا ختم کر دو بس اب بہت ہو چکا اس کی آواز میں عجیب تحکمانیت موجود تھی متیودین جھر جھری سی لے کر رہ گیا اسی لمحے بچے نے نقاب زدہ شخص کو آگاہ کیا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے متیودین نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے اٹھ کر نماز کے لیے روانہ ہو گئے متیودین عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اسے مزید بیٹھنا چاہیے یا اٹھ جانا چاہیے پھر وہ وہاں سے باہر نکل آیا وہ باہر نکل کر کسی ایسے فرد کو تلاش کر رہا تھا جو اسے یہ بتا سکتا ہے کہ خانقاہ میں موجود یہ نقاب پوش کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے اسی لمحے متیودین کو اپنے اندر تبدیلی کا احساس ہوا اس کا پورا بدن بلکل پرسکون ہو چکا تھا جیسے وہ کسی سہر سے باہر نکلا ہو وہ خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اسی لمحے ایک چھوٹا سا گروہ اس کی جانے بڑھتا ہوا دکھائی دیا وہ چند باریش افراد تھے متیودین نے قریب آنے پر انہیں سلام کیا تو وہ رک گئے سلام و دعا کے بعد ان میں سے کسی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے متیودین نے خود کو مسافر بتاتے ہوئے نقاب زدہ شخص کے بارے میں استفسار کیا تو ان میں سے ایک تیزی سے بتانے لگا کہ وہ جن شخص سے ملا ہے وہ شہر کے معروف ولی اللہ اور روشن ضمیر بزرگ سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ ہیں متیودین نے مزید کچھ سوال جواب کیے اور پھر ان سے اجازت لے کر شہر کی جانب بڑھ گیا سید احمد البدوی رحمت اللہ علیہ کا شمار ساتھویں صدی کے مشاہیر یکتہ روزگار صوفیہ میں ہوتا ہے جو مغرب اقصہ کے شہر فاس میں پیدا ہوئے پندرہ برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمرا مکہ چلے گئے اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے مختلف نامور اساتذہ سے علم کی شمہ اپنے اندر روشن کی اور پھر چھے سو ستائیس ہجری میں طبیعت میں عجیب سا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر رہ گئے تمام وقت ریاضت و عبادات میں خرچ ہونے لگا کئی سال تک انہوں نے کسی سے بات نہیں کی ضرورت کے وقت اپنا مافیو ضمیر اشاروں سے ظاہر کرتے رہے مکہ سے نکل کر بغداد جابسے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور سید احمد القبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے مزاروں پر چلہ کشی کی موسیقی